آج مارکٹ کے اندر فرصہ سیمیت دارے کا کام کاج ہے صبح ہم نے آپ کے سامنے بات نوٹیس بھی کرائی تھی کہ بازار کو چھ سو پچاس پار کرنے میں تھوڑی مشکل آئے گی آج بازار نے آج کا جو ہائی بنایا وہ چھ سو چالیس کا بنایا چھ سو پچاس نہیں ہوا اس سے پار اور آج کا جو لو ٹیسٹ کیا وہ چوبیس دار پانسو بائس کا کیا یعنی کہ چوبیس دار پانسو کو بھی بریک نہیں کیا یہ جو ساڑھے چار سو سے ساڑھے چھ سو کا بینڈ ہے اسی کے بیچ میں مارکٹ آج ٹریڈ کر رہا ہے ابھی تک فرسٹ ہاف میں تو اس نے اسی کے بیچ میں نکال دیا کسی بھی طرف کی ریزننگ کسی بھی طرف کا لیولز ٹوٹنے پر یہ اور تیز یا اور ویک ہوگا ساڑھے چار سو سے ساڑھے چھ سو کا پرائز بینڈ ہے چوبیس دار چار سو پچاس سے چھ سو پچاس اس کے اوپر جانے پر چھ سو پچاس کی اوپر جانے پر کورنگ اور فاسٹ ہو سکتی ہے ساڑھے چار سو کے نیچے جانے پر بازار واپس سے تھوڑا بہت اور ہٹ کر سکتا ہے ٹھیک تو اس سارے کے سارے لیولز آپ کو دھیان رکھنے ہوں گے بینگ نفٹی کے لیولز بھی ریپیٹ کر رہیتا ہوں بینگ نفٹی سے پچاسزار پانسو پر ٹریڈ کر رہا ہے گین اور لوز میں کچھ نہیں ہے آج کا لو واپس اس کا جو لگا ہے وہ پچاسزار تین سو اکسٹھ کا ہے پچاسزار دو سو کا ایک سپورٹ ہے صبح بھی آپ کو نوٹیس کرائے تھا یہ نہیں جانا چاہیے اوپر جاتے سمیں پچاسزار آٹھ سو آپ کا ریزسٹنس ہے اور آج کا جو ہائی لگا ہے وہ ساس سو اٹھائیس کا لگا ہے تو پچاسزار دو سو سے آٹھ سو والی یعنی کہ چھ سو پوائنٹ کی رینج یہ ڈیڑھ سو پوائنٹ کی رینج نفٹی کی کسی بھی طرف کے لیولز بریک ہونے پر بازار ویسا ہی ڈریک کرے گا فیلحال اس کے بیچ میں بہت ہی ماہین چرننگ کرے گا اس چرننگ میں تھامیٹک چلے گا اس چرننگ میں تھوڑے تھوڑے سٹاکس جو بالکل سپیسیفک سٹاکس ہیں وہ چلیں گے اگزامپل کے لیے بتاتا ہوں جیزے صبح ہم نے تین چار شیئر آپ کو نوٹیس کروائے آئی ایکس ایک بار نوٹیس کرائے ایم ایم ٹی سی نوٹیس کرائے کچھ اور شیئرز بھی تھے جو ہم نے سٹاک ایکسپریس کے اندر پتا کی تھے کہ جہاں پہ پوزیشنز لے سکتے ہیں ان سب شیئرز کے اندر آپ کو انٹرادے گینز وغیرہ سب کچھ ملی رہے ہوں گے اور آئی ہوب کی ہمارے مہمان آج آپ کو پھر سے ٹریڈ کم دیں گے جو ٹریڈ کم دے گا اور آپ کم کریں گے تو آپ کا پورٹفولیو زیادہ سرکشیت رہے گا بجائے ٹریڈ جادہ کرنے کی یہ موقع ٹریڈ جادہ کرنے کا نہیں ہے یہ موقع ہے اچھے شیئرز کو پکڑ کے رکھنے کا دیکھنے کا اور ٹائملی انٹری اور ایکزٹ کرنے کا کیونکہ فیلال ابھی میجر بڑے 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 بریک آؤٹس نہیں ہو رہے ہیں بازار چھوٹی رینج میں فس کے رہ گیا ہے وینے رجانی شکروار کو ہمارے مہمان تھے انہوں نے آپ کو کچھ شیئرز دیئے تھے پہلے ان کا ریپورٹ کار دکھاتے ہیں پھر آج کے مہمان اجید مشرا سے کریں گے باتچیت اور ان سے جارہا سمجھیں گے نفٹی بینگ نفٹی پہ کیا کیا چاہے کرام ٹرنسو لے کا چرچہ ہوئی تھی شکروار کو دو پرسنٹ گھگین وہاں سے آئی ایک سرکی لسٹ پہ بھی تھا ون نائنٹی تھری تھا آج ون نائنٹی سکس آج ہم نے بھی آپ کو نوٹس کرایا دو سو بیس تک کے ٹارگٹ ہیں دو پرسنٹ گھگین وہاں سے کفورج ایک پرسنٹ گھگین وہاں سے دو اور دو چار اور پانچ بارہ بجے تک بزار ٹپیکلی کافی چل چکا تھا اور اس سمیں مارکٹ کے اندر آپ کے گینز بھی کافی آئے ہوئے تھے آپ کو دھیان ہے اسی کارکرم کے اندر ہی شکروار کو بارہ بجے کے دوران ہی ہم نے ایک سڈن سپائک نفٹی اور بینگ نفٹی کے اندر دکھا تھا جو ہم نے آپ کو نوٹس بھی کرایا تھا تو اس لئے وہ جو پرائزز تھے اس کے بعد کا بھی گینز یہ قریب پانچ پسنٹ بن رہا ہے تین شیئرز کا اور میں کوئی جہاں تک دھیان ہے دو شیئر تو سر نے دیئے تھے ایک ہمارے ساتھ میچ ہو گیا تھا اور تین یا چار شیئر ہم نے ویسے فائنل کروائے تھے تو چھے شیئرز کی لیسٹ تھی اس میں سے تین کا ٹارگٹ آپ کے سامنے لکھ دیا ہم نے ان کا پروفٹ موٹا موٹی آپ کے سامنے لکھ دیا قریب پانچ پرسنٹ کے آس پاس کا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ریپورٹ کارڈ ہم آگے بھی آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے ایک دو شیئر اگر چھوٹ گیا تو ان میں ایک پرسنٹ کا گین نہیں ہے یا پھر ان سب کے اندر کوئی ٹریڈ نہیں جیسے ہم نے نفٹی اور بینک نفٹی کا آپ کو بتاؤں بینک نفٹی ہولڈ کروایا تھا نفٹی انہوں نے بائے کروایا تھا آپ کو ہم نے نفٹی کا پروفٹ جوڑا نہیں کیونکہ ایک پرسنٹ ہی نہیں بن رہا ایتھیکلی آپ کو تو فائدہ ہی ہے آپ کو آج گیپ بھی ملا ہوگا اسی پوائنٹ کا لیکن پھر بھی ہم نے نہیں جوڑا وجہ آپ کو ساپ بتا دیے کہ بھی ایک پرسنٹ ہی نہیں بن رہا اس کا ٹھیک جے آگے بڑھتے ہیں اب ہم جرہا کچھ پتا کر لیتے ہیں آج کے ٹریڈ کیسے کیے جائے عجیز سر مارسہ جوڑ چکے ہیں ریلی گر بروکنگ سے عجیز جے نمستے بہت شکریہ سمجھ دینے کے لیے جرہا پہلے نفٹی کا گائیڈنس دیجئے پھر بینک نفٹی پہ آتا ہوں سر شکریہ ڈمپی دیکھیں مارکٹ لازٹ ویک تک فرائیڈی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک سرگل چوبیزہ چوبیزہ چار سو کے بیچ میں تو فائنلی وہ اینڈ ہوا بھی بریک آؤٹ آن فرائیڈی آج اسی کا کانٹینیشن دیکھ رہے ہیں ایک گیپ اب ہوا اس کے بعد تھوڑا سا پروفٹ تیکنگ ابھی بھی ٹون پوزیٹیو ہے آپ پرین میں کر رہے ہیں دیکھیں انڈکیشن تو یہی ہے کہ جو گپ تھا ہمارا ڈیلی چارٹ پہ قریب چوبیزہ چاہت سو تک وہ فیل ہونا چاہیے تو وہ دیکھتے ہوئے تو دیفنیٹلی اٹھ سا بھائیو ڈیپ مارکٹ اسے انٹرادے میں چوبیز پانسو کے پاس ایک ڈیپ ملا تھا وہ ایک اچھی بھائیگ اپورجنیٹی تھی چار سو کا ایک سٹاپ رکھ کے آپ ساتھ سو تک کی تارگیٹس کے لیے لانگ ریٹ کر سکتے ہیں ابھی بھی میرا ہی ماننا ہے کہ کوئی بھی انٹرادے میں آپ کو دوبارہ سے ایک ڈیپ ملتی ہے پانسو تیس پانس چارلیز کے پاس اینڈیکس میں تو وہاں پہ آپ لانگ کی لیے دیکھیں چار سو کا ایک سٹاپ لس رکھ کے ساتھ سو تک کی تارگیٹس کے لیے بینکنگ ایک بھی وہاں پہ چلنجز ابھی بھی باقی ہیں ابھی بھی وہاں پہ جب تک پچاس آر آٹھ سو یہ میرے ساپ سے میکا بریک ہے جب تک یہ آپ بریک نہیں کریں گے تب تک ایک participation decisive participation بریکن کے ساتھ سے شاید نہ ہو تو وہاں پہ میرا ویٹن ووچ کا ریکمینڈیشن ہوگا اور نفتی میں دیفنیٹلی آپ لاؤن کے لیے دیکھ سکتے ہیں انیڈیپ اراؤن 24-5 35-40 ٹھیک ہے ڈن سر تو آپ 24-400 کا ایک سٹاپلوس دے رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 نہیں بریک ہوگا exactly تھوڑ دیر پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہی بات رکھی تھی کہ ساڑھے چار سو سے ساڑھے چھے سو کا بینڈ ہے سر نے اس کو تھوڑا اور فائن ٹیون کر دیا ساڑھے چھے سو میں پچاس جوڑ دیئے تو سا سو کر دیا ساڑھے چار سو کے اندر پچاس پوائنٹ کٹ دیئے تو اس کو چار سو کر دیا تھوڑا اور فائن ٹیون کر دیا ہم نے ساڑھے چار سو سے ساڑھے چھے سو رکھا دا انہوں نے چار سو سے سات سو کر دیا تو جو دھائی سو پائنٹ دو سو پائنٹ کی رینج تھی اس کو انہوں نے تین سو پائنٹ کی رینج میں کنورٹ کر دیا موٹا موٹی بات وہی ہے چھوٹا موٹا کبھی ڈپ مل جائے آپ اس کو پلس کر لیجے گا اگزامپل پہ جیسے پانسو پہ مل جاتا ہے اسی پوائنٹ نیچے ریسک ریوارڈ صرف سو پوائنٹ کا ریسک ہو جائے گا ریوارڈ ہو جائے گا تین سو پوائنٹ دو سو پوائنٹ کا تب آپ کا ون اس ٹو ٹو ون بنے گا ٹھیک ہے نہیں تو آپ بولیں گے سر ابھی تو چھ سو پہ تم کھڑے ہیں سا سو کا ٹارگٹ دے رہے ہیں اور چار سو کا سٹاپ لوس ہے یہ تو ریسکوڈ جم نیڈا تو ڈپ میں پلس کرنا ہے اور میں بولوں گا یہ ڈپ اگر ملتا ہے تو میری پاس پرویلیٹی یہ کہتی ہے کہ شاید ڈپ آپ کو مشکل بھی ملے اگر مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں بھی ملتا تب بھی اگریسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے شانتی سے بیٹھے رہیے یہ سو دو سو پوائنٹ کے اگر آپ بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کام کرنا جانتے ہیں تو تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر سو پوائنٹ کے لیے اتنا دماغ مطلب آؤ آپ کو آگے مل جائیں گی کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی اور روپ میں نفٹی بینک پہ کوئی ٹریڈ نہیں ہے اس کو ہم نے آوائیڈ کی کیٹیگری میں ڈال دیا صرف ہم صرف نفٹی اور اس کے پیچھے کی بھی وجہ آپ کو بتاہتا ہوں آئی ٹی کا لگاتار چلنا ہے آئی ٹی کافی کافی ہیلپ کر رہا ہے جبکہ نفٹی بینک کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی سیگنل بہت سٹرانگ سیگنل نہیں آرہا شیئرز کی بات کریں تازہ خریداری والے شیئرز اب آپ کے سکرین پر آئیں گے ہنڈال کو اور ریمکو سیمنٹ دو ایسے شیئرز ہیں جہاں پہ آج لانگ بلڈ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے عجیس ست دونوں پہ آپ کے ریکممینڈیشن جرہاں دیکھ لو تو کہاں پہ ٹریڈ بنتا ہے ریمکو پہ اور ہنڈال کو پہ ایک اور عجیس سر اگر کسی کا اپشنز کا ٹریڈ بھی ہونا آپ کو کسی شیئرز میں دیکھتا تو بیک ٹو بیک بتا دیں ہم اپشنز میں بھی کنورٹ کر دیں گے دن زیرور زینڈی بیت دیکھیں دونوں ہی سٹاک میٹرز دیکھیں لازٹ ویک تک تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ پریشر آ اور آج اچھی شروعات ہوئی ہے کچھ ایک سیلیکٹیب کاؤنٹرز میں ہنڈال کو میں بھی ایک سرانگ دیکھ رہی ہے کہ سٹاک نے اپنے ہنڈیے میں کو پیم کیا ہے اور چھوٹر میریجز کے اوپر بھی یہ ٹریڈ کر رہے اچھلے دوست پیشن سے تو کہیں نہ کہیں ایک ریکووری ایک ریباؤنڈ کی پاسیبیلٹی دیکھ رہی ہے اس میں جو کی سٹاک کو قریب قریب چھے سے پیسٹ سے لے کہ سٹر تک لے کے جا سکتا ہے تو یہاں پہ لانگز دیفنیٹلی آپ مینٹین کر سکتے ہیں سکس پوٹی فور کے ساتھ کیونکہ ابھی یہ ریکووری ہے یہ ریورسل ہے کہ نہیں تھوڑا سا کنفرمیشن میں بھی ٹائم لگے گا سکس سکسٹی پائیو سکر سیلیٹی کا زون پہ دیفنیٹلی آپ کو پروفٹ بک کرنا چاہیے رام کو on the other hand یہ ایک underperforming سٹاک ہے within the اور ابھی یہ اپنے میجر ایبریجز کے نیچے سٹرگل کر رہا ہے آج in fact last دو دن سے ایک ریکووری دیکھنے کو ملی ہے اور ایک ریورسل پانٹن کا بیسیکلی ایک کوشش کر رہا ہے یہ بنانے کی جس کا confirmation آئے گا قریب آٹھ ستر آٹھ سو سٹی کی بجھر میں نکلے گا تب جائے confirmation آئے گا تو اگر آپ کے پاس پوزیشن ہے آپ 842 کے لیے ویڈ کر سکتے ہیں which is 20 پوزیشن اب اپنڈ کانٹ لیبل بٹ فریش پوزیشن کی میں ریکمینڈیشن نہیں دوں گا جب تک آپ 48 48 50 کے اپر ڈیسائیسی بلی کلوز نہیں کرتے ہیں تو امنگ دیس ٹو ہنڈال کو ایسا بیٹر ٹھیک ہے ہنڈال کو ایک اچھا کانٹیٹ ہے ریمکو کا فیلال ابھی ہنڈال کو کی لیولز آپ کی سکرین پر آگئے ہے 644 کا سٹوپلس ہے 6 پیسر 6 ستر کا ٹارگیٹ ہے کم کانٹیٹی میں ٹریڈ کی دی چیئے گا یہ دونوں کے دونوں خاص کر آئیٹی اور ٹھوڑا فارمسوٹیکل سے یہ گلوبل سے زیادہ ہلتے ڈلتے ٹھیک اور گلوبل مارکٹس میں آپ کو پتا یہ کہ اتھل پتل تھوڑی بہت زیادہ اور بھوشے میں بھی ہوگی اگلے دو چار مہینے میں اور ہوگی یو ایس کے اندر چناؤ ہیں ڈانال ٹرم ٹھوڑ ایکس پہ آ چکے ہیں آپ کو پتا ہے کل کر لیچے کا بس اتنا ہی کہنا ریم کو سیمانڈم نے آوائیڈ کی ڈال دیا شورٹ کورنگ کے دو شیئر سرجرہ ان کو بھی چکے لیجے گا فرسٹ is کینڈرا بینک شورٹ کورنگ کا فرسٹ کینڈیٹ انڈیا مارٹ یہ شورٹ کورنگ کا دوسرا کینڈیٹ سرجرہ ریباؤنڈ دکھ رہا دکھ رہا دکھ رہا مجھے قریبے 112 کے پاس جو کی آل موس کافی نزدی کے امول لیلز کے جب تک کی یہ لیل بریک نہیں ہوتا ہے میرے ساب سے اس میں پوزیشن انیشیٹ کرنا فروا سا بھی جلدی ہوگا انجدر رینج میں بھز گیا اور جب تک 112 گیو پر کلوز نہیں آتا تب تک شورٹ کوری بھی بھی اس میں ایک سائی وہیں پہ انڈیا مارٹ کے اگر بات کریں تو یہاں پہ دیکھئے ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ اپنی میجر ریویرگیز کو ریٹس کرنے کے بعد یہاں سے rebound کر رہا ہے تو یہاں پاس ریس یہاں پہ دیکھ سکتے لونگ پوزیشن بانے کے لئے 2700 کے سٹاپ لوس کے ساتھ 3,000 پس ساتھ کے ڈال گیر کے لئے ٹھیک ہے سرکاری کمپنیز سے یہ بات سچ ہے سبھے کا سبھے مومنٹو ایک بار زور کا بنا تھا لیکن اس کے بعد مومنٹو دیری کم ہو گیا تو آپ کو سیلیکٹی ہو پڑے گا ایک ہی بار اس لئے بار سننے پر ہی وہ پکا ہو پائے گا ہم کو بہت سیلیکٹی رہنا ہے بہت بہت جیدہ اگریسیو نہیں ہونا ہے بازار کہیں بھاگانی جا رہا ہے بہت تیزی بہت مندی ہے بہت سیلیکٹی ہو کے چیزوں کو پکڑ پکڑ کر کر دو پیسے آ جائیں گے آج سے دو میرے پہلے کا مارکٹ تھا وہ آج کا مارکٹ ویسا نہیں ہے اب آپ کو کلکولیشن میں ڈالنا ہوگا تھوڑا سا بزار چلتا مہنگی ہو جاتی ہیں میں آپ کو بتاؤ 1.31 سے آج ہم نے سٹارٹ کی نفتی کا اور آج نفتی کو گیپ تھا گیپ ہونے کے بعد آپ میرے کو بتاؤ کہ ابھی کتنے پوائنٹ اوپر ہے نفتی صرف 27 پوائنٹ اوپر گیپ تھا اسی پوائنٹ کا گیپ کوئی مینٹین نہیں کر پا رہا آگے لیولز اور کیسے بڑھیں اس لئے ڈپ کا ویٹ کرو ابھی سر نے آپ کے سام نے خود بتایا کہ ڈپ آئے گا آپ ملے گی چھوٹا سا پیسہ ڈال لینا پہلے 400 پار ہوتا نہیں تھا 400 کا سپورٹ آگیا اس لئے سر نے آپ کو سپورٹ دی دیا 400 کا ٹھیک تو بس ایسے پہ کھڑے رو ملے گا ٹریڈ ملے گا نہیں ملے گا تو چھوڑ دیں گے میں تو کھوڑ 400 ملے گا تو ٹھیک میں experiment کروں گا نہیں تو چھوڑ دوں گا چھوڑ بریک کے بعد ہم کچھ مندی والے شیئرز بھی ہیں وہ بھی سر سے چیک کر لیں گے اور ساتھی تو رسک روڈ آپ کا خراب ہے پھر ہم نے شیئرز سر سے پتا کی ہے اس میں ہم نے ریمکو سیمنٹ کا ایک ٹریڈ آگیا ہوگا ہنڈ ریمکو کے بارے میں ہم نے رائے لی تھی کینرا انڈیا مارٹ کے اندر بھی ٹریڈ ہم نے پتا کیا آپ کے سامنے میں ٹریڈ نہیں ہو سکتا سارے شیئر کھریج نہیں جا سکتے بیچ نہیں جا سکتے اس لئے بہت سیلیکٹیو رہیے گا جس میں آپ کی بھی کنوکشن ہائی ہو چھوڑ دینا جیادہ سیرہ یہ ہوگا پروفٹ چلا جائے گا پیسے تو کم نہیں ہوں گے یہ سر دو شیئر ہم نے فائنل کیا جیس سر فرسٹ اس بی آئی لائف ٹیپکل انشورنس چل رہے تھے لیکن تین چار دن سے نہ جانے کیا ہو گیا اچھی خبر آنے پر بھی پارٹیسیپیٹ نہیں کر رہے اور دوسرا ہے پولی کیا آج کریم ڈھائی پرسنڈی شیئر نیچے ہے کوئی مندی کا ٹریڈ بنتا تو بتائیے اگر پٹ آپ دیں گے پٹ پلس کر لوں ان کے تو وہ بھی پلس کر سکتے ہیں دیکھیں ریپی اگر میں بات کروں جہاں پہ کی سب سے ادھا کنسیسٹنسی رہی ہے ریکووری میں یا تیجی میں باقی دونوں سٹاک سٹاک followers رہے HDFC Life ISSA Provenoff تو مجھے رکھتا ہے کہ کنسولیڈیشن ایک pause ہے اگر آپ کے پاس position ہے شورٹ تم میں بائی کر رکھا ہے تو پروفت تیکنگ کے فیس دیکھئے اس کو یہاں پر شورٹنگ کی پورچنڈی کیلئے نہیں کیونک سولہ پہنسیٹ کے نیچے اگر ہی جاتا ہے پھوڑا بہت پروفت تیکنگ شاید ایک سولہ پچھے سولہ تیس کا level but trend reverse نہیں ہوگا اس سے میرے حساب سے اگر آپ پاس long position ہے تو آپ 16 سالہ 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 پہ منٹیگ کر سکتے ہیں بات شورٹ ابھی یہاں پہ میرے رکمینیشن نہیں ہوگی وہیں پہ پولی کیاب میں ایک براڈر کنسولیڈیشن چل رہا ہے اپنے ریکارڈ ہیس بنانے کے بعد پسلے قریب ایک سبا مہینے سے ایک رینج میں مجھے لگتا ہے کہ اس رینج کا دائرہ سیمیت ہے جو نیچے پہ 63 50 اور 68 100 تو ابھی آپ middle of the بینڈ ہے یہاں پہ میری سبت سبت زلدی ہوگا کسی بی سیٹ کی پوزیشن کو بنانا بٹ پوسیبیلٹی یہ ہے جس طرح سے سٹاک کا ٹرینڈ بنا ہو ہے یہ دوبارہ سائے ٹرمٹ کر سکتا ہے ایک بریک آؤٹ کے لیے 68 100 کے اوپر تو یہاں پہ میری ریکمینڈیشن دونوں شیئر ہم نے سر کے سامنے رکھے کہ سر شورٹنگ ہو رہی جینا بتائی یہ ٹریڈ بنتا ہے انہیں کا دونوں میں ٹریڈ نہیں بنتا آوائیڈ کر دو اس بی لائیف ویٹ ووچ کروا دیا پولی کیا پہ آوائیڈ کروا دیا یہ دیکھیں گے 0.23% کا ایڈیشن ہے اوپر سے بھاو ٹوٹ گیا ایک ٹکا تو یہ دونوں شورٹنگ انڈیٹ تھے برہ ٹریڈ نہیں بنے اس لئے شو کی خوبصورت یہ ہی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر ڈاٹا شورٹ ہو رہا تو وہ ٹریڈ کے اندر بھی مل جائے ایسا کچھ ضرور ہی نہیں ہے اس لئے بہت ہی سیلیکٹی ہونے کی ضرورت ہے اور میں کو خوشی اس چیز کی ہے کہ ہم کو کارکرم شروع کی ہوئے کاری بیس منٹ ہو چکے اور سودو کے نام پر صرف دو شیئر آپ کے پاس ملے اور نفٹی کے اندر بھی ہم نے کنڈیشن ڈال دی ڈپ ملے 87 90 پوائنٹ کا تو ہی پلس کرنا نہیں تو نہیں یہ ڈل مارکٹ کی پہلی پہچان ہے انڈیا وکس 14 پہ چل رہا ایک دو پرسنٹ اور ٹوٹ گیا نا آپ ترس جائیں گے سوف سے دو ڈیوٹ سو پوائنٹ نفٹی کے دیکھنے کے لیے پہلے گیسٹ کی call لے لیتے پھر سمی بچے کا تو انوانڈنگ کے شیئرز بھی سر سے چیک کروائیں گے پہلے اجیس سر آپ کے ٹریڈ آپ کے ریڈنگ کال سر جس طرح سے مارکت کا ٹون ہے پہلے سلیکٹی رنگ ضرورت ہے جیسے آپ بار درشکو کو رکمینڈ بھی کر رہے ہیں بہت سلیکٹی رنگ ضرورت ہے دو نام دونوں کے دونوں اس طرح سے ہی ایڈنٹیفائی کیا پہلا نام ہوگا اچول کا اپنے ریکارڈ ہیس کے پاس آکے کنسولیڈیشن ایک پیوٹ فرمیشن چل رہا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تیار ہے نیچس لگ بھی اپنو کے لئے تو یہاں پر رس ریس فیچرز میں یا پھر آپشن میں جس طریقے سے بھی آپ کمپٹے بھنو اس میں پوزیشن کو انیشیٹ کر سیتے ہیں وہی پہ تکیے میرے کاؤنٹرز لاز ویک تک اتنا بائیس پوزیٹیو نہیں تھا بہت ان سب کے ویچ میں بی دیل میں کافی یادا strength بنی ہوئی ہے ایک بہت ٹائٹ رینج میں کاریکشن کنسولیڈیشن دیکھنے کو مل رہے تو مجھ رکھتا ہے کہ اب یہ تیار ہے اگر مارکٹ بھی سپورٹ مل گیا تو یہ اچھا اپنی دکھا سکتا ہے یہاں بھی آپ لانگ کر سکتے ہیں ایک ایک اگریسیو ایک 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 ڈیفینسیو سر آپ یقین مانیں گے آج سبھ ہم نا بریک آوٹ شیئرز بتاتے ہیں بیدار کھولنے سے جسٹ پہلے ہی تو آج ہم نے بھی ایچویل ہی لیا تھا اور ہمیں بھی ایچویل کافی پسند آیا اور اپنے ایک 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 شیئر پہ اپس کا ٹریڈ بھی دیا تو میں بولوں گا اگر کوئی ستائیس سو کی کال پلس کرنا چاہے تو کر لے پیس سٹھ روپے کے بھا پہ ملے گی لوٹ سائز بغیرہ تھوڑا دیکھ ایچویل کے بارے میں بولتے نہ ہم بات کرتے اور نائے شیئر آپ کو دس روپے اوپر دیکھتا بہت سیمپل سی کالکولیشن ہے یہ آج بزار کے اندر سینس آف کنفیوزن ہے اس لئے ایچویل دس روپے اوپر بھی ہے کوئی بڑی بات نہیں یہاں ہلکہ فل کا ریورسل واپس نیچے کی طرف آگیا تو ایچویل تو گولڈ ہو سکتا آپ کے لئے اور دوسرا شیئر سر نے ویدانت آپ کو دی ریا ہنڈال کو الڈی آپ کی لسٹ میں ہے ہی ہے چلیئے انوائنڈ ڈنگ کا سمی نہیں رہا لیکن اچھی بات یہ ہے جو بھی شیئر آپ ملے ہیں انہی شیئر بھی آپ لیمیٹیڈ ہو کے ٹریڈ کریں گے تو میں گل اچھا پیسہ بن جائے گا ریپورٹ کر ہم آپ کو ڈیلی دکھاتے ہیں اور ہمارے شو کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کم سے کم 2 سے 3 % پر ڈے کی کلکولیشنز آپ کو کر دے ہی دے دیتا ہے عجیس سر بہت شکریہ آج سمجھ دینے کے لئے فیلال اس کارکم سے اتنا ہی نمسکار